اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءت من اللہ ورسولہ الى الذین آہدتم من المشکین فصیحو فی الارض اربعات اشفرم وعلمو انکم غیر مؤجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین وازان من اللہ ورسولہ الى الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشکین ورسولہ فانتبتم فہو خیر لکم وانتباللیتم فعلمو انکم غیر مؤجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم الا الذین آہدتم من المشکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم احدهم الى مدتهم ان اللہ يحب المتقین فایزا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشکین حیث وجدتموهم وخزوهم واحصروهم واقعذو لهم کل مرسد فانتابوا وقاموا الصلاة وآتاؤ الزکاة فخلوا سبیلهم ان اللہ غفور الرحیم وان حد من المشکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مؤمنہ ذالک بأنهم قوم لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ذمہ داری سے برات کا اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کی طرف جن سے تم نے احد کیا تھا نو وار پیکٹ کیا تھا یا امن کا معایدہ کیا تھا ان سے کہا جائے کہ وہ زمین میں چل پھر لے چار مہینے لیکن انہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکیں گے اور اللہ نافرمانوں کو رسوا کر کے رہے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انسانوں کے درمیان حج کے بڑے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری سے بری ہیں مشرقین کی طرف سے ان سے یہ کہا جائے کہ اگر وہ باز آ جائے تو ان کے لئے خیر ہے اور اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ اچھی درہ جان لو تم اللہ سے بھاگ نہیں سکو گے اور ان کو انفرمیشن دے دو ایسے نہ فرمانوں کو دردناک عذاب کی مگر یہ لاغو نہیں ہوگا ان مشرقوں پر جن سے تم نے احد کیا پھر وہ اس احد کی کسی آئیٹم میں کوئی کمی نہیں کرتے اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کرتے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے احد کو پورا کرو اس کی مدت تک بے شک اللہ احد و پیمان کا خیال رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر جب یہ مہینے گزر جائیں نوٹس کے تو تم جنگ کرو مشرقین سے جہاں تم انہیں پاؤ اور پکڑو انہیں اور گھیرو انہیں اور بیٹھو ان کے لئے ہر گھات کی جگہ پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرنے میں مانے نہ ہوں اور زکاة کی ادائیگی میں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ مغفرت والا اور رحم والا اور اگر کوئی اکہ دکہ مشرقین آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور پھر اس کو اسکرٹ کرو اس کو پہنچا کے آؤ اس کی امن کی جگہ یہ اس لیے کہ ایسی قوم سے لوگ تعلق رکھتے ہیں جنہیں اللہ کے پیغامات کا علم نہیں یہ تھی آیات بیانات کی ترجمانی کی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ نوے نمبر کی صورت تھی صورت توبہ حیائت کی جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کا نائنٹھ چپٹر جس کی ابتدائی چھے آیتیں چھے ورسس کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں دی جس زبان میں یہ اتاری گئی آسمانوں سے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس کے ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کیا وجہ ہے I don't know ان سب چیزوں میں مجھے جانا نہیں ہے مجھے اتنا معلوم ہے اس چپٹر کے شروعات بسم اللہ سے نہیں ہوتی اور یہاں تحریر نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ریویل نہیں ہوئی اگر بسم اللہ ریویل نہیں ہوئی تو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم نے کوشش کی تھی ترجمانی کی اب اس میں سمجھنے کی بات ہمارے لئے یہ ہے کہ یہ جو انسٹریکشنز یا ڈائریکشنز اتر رہے ہیں وہ کس کے لئے اتر رہے ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے انفرادی شکل یا پرسنل شکل میں ہیں یا اقتماعی شکل میں دیکھا جائے تو احکامات سے پتہ لگتا ہے کہ کسی حکومت کے جو فورین افیرز منسٹری ہے یا جو ڈیفنس منسٹری ہے اس سے یہ کلام کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے رہنا ہے کس طرح کسی ٹریٹی کو کینسلیشن کے خاطر اس کا کیسا اعلان کرنا ہے کہاں سے اعلان کرنا ہے گیسٹیشن پیریڈ نوٹس پیریڈ کتنا دینا ہے اس کے ساری ڈیٹیلز ہم نے نہیں دیکھا پورے قرآن شریف میں کہ اچانک کسی پر حملہ کر دیا جائے بلکہ کسی اکہ دکہ کے لیے تو آخری آیت آئی ہوئی ہے کہ اس کو پناہ دی جائے اور اس کے امن کی جگہ تک اس کو ایسکرٹ کیا جائے اس کو سمجھنے کی ہمیشہ ضرورت ہے کہ جو کچھ احکامات ہمیں جنگ کے لیے ملتے ہیں جنگ لاغو ہوتی ہے کسی سٹیبلسٹ اسٹیٹ کی لڑنا ہے کہاں تک انہوں نے لڑنا ہے کیسے قیدی بنانا ہے کیا کرنا ہے سب اس میں ڈیٹیل ملے گی لیکن وہ کلیکٹیو عمل ہوں گے اور وہ جائیں گے کسی سٹیبلسٹ اسٹیٹ کی حکومت پر یا جو انتظامیاں وہاں کام کر رہی ہے اس پر جائیں گے پہلی آیت شریفہ میں کہا جا رہا ہے ایک اعلان کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو کین سے اہد کیا تھا تم نے یہ کوئی نہ کوئی اہد ہوا ہوگا حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ سلح حدیبیہ کے پس منظر میں اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی لیکن اس وقت ہم چھوٹے سے پیڈیٹ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں جو جسٹ ہے آیتوں کا اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں کہ ایک اعلان ہونا چاہیے کہ وہ جو ٹریٹی ہوئی تھی جو محایدہ ہوا تھا اس محایدے کو کسی وجہ سے اب کینسل کیا جاتا ہے اور کینسل کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور یہ محایدہ جن سے ہوا تھا ان سے اب اس محایدے کو ختم کیا جاتا ہے مشرقین سے جو محایدہ ہوا ہے اس کو بلا وجہ ختم نہیں کیا جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں وہ آگے آنے والی ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اگلی آیت کو دیکھیں کہ اس میں کیا فرمایا گیا ہے کسی ایک آیت سے ہم کوئی نظریہ باندھ لیں اور اس کے اوپر پوری عمارت کھڑی کر لیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے قرآن شریف پر تدبر و تفکر کرنے کا جب بھی ہمیں قرآن شریف پر غور و فکر کرنا ہوگا تو پورے قرآن شریف کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا کونسی چیز کہاں کس طرح بیان کی گئی ہے اور کیسے لوگوں کے ڈپارٹمنٹ کیے گئے ہیں مشرقین کے ساتھ اہد کس طرح ہوگا اور یہ سب ہم کو سنتوں میں بھی مل سکتا ہے کس طرح ایک کلیکٹیو لائف ایک سٹیٹ میں گزارنی چاہیے اب یہ اعلان ہونا چاہیے یہ اچانک ایسا نہ ہو کہ ادھر اعلان ہو اور ادھر اٹیک کر دیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نوٹس پیریٹ دیا جائے چار مہینے ایک نوٹس پیریٹ ہے اس چار مہینے میں بھی اگر سدھر جاتے ہیں حالات تو خون بہانے کی ضرورت نہیں خون بہانے کی طرف قرآن شریف جاتا ہی نہیں ہے بلکہ امن کی اور سلامتی کی کتاب ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے پتہ نہیں ہے لوگوں نے اس میں جو طوفان عبت تمیزی کر ڈالی ہے اور اس کو نام بھی اسلام کا دیتے ہیں لوگ دیکھتے نہیں نہ خود ان کو توفیق ہوتی ہے کہ قرآن شریف میں تلاش کرے کہ بات کیا ہے پھر جب وہ اعلان ہوگا اس میں یہ بھی ہوگا کہ چار مہینے اور بھی نوٹس پیریٹ کے ہیں تم اس چار مہینے کے اندر میں اگر اپنے عامال کو درست کر لیتے ہو اپنی حرکتیں چھوڑ دیتے ہو جو شرارتیں تم کیا کر رہے ہو اس کو اگر بند کر دو تو یہ پھر چینج ہو جائے گا اور معاہدہ قائم رہے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بھاگی نہیں سکوگے یہ چار مہینے کے پیریٹ کے بعد میں یہ نوٹس کہاں سے جاری ہو کہیں ہم نے یہ کہہ دیا اور بات ہو گئی ایسا نہ ہو بلکہ اس کا ایک پروپر پلیس ہوگا جہاں سے تمام انسانوں کو یہ نیوس پہنچ جائے کہ کون سا اعلان کیا جا رہا ہے اس زمانے میں جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کے اعتبار سے یہاں فرمایا جا رہا ہے انسانوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا جائے کب اعلان کیا جائے اور کہاں سے کیا جائے وہ بھی یہاں بتایا گیا کہ حج کے بڑے دن یوم الحج الاکبر حج کل پانچ دنوں کا ہوا کرتا ہے جس میں عرفات کا وقوف ایک مین حصہ رکھتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ دن ہے حج کا اور اس دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرقین سے بری ہیں اب محاید قائم نہیں رہے گا اور پھر یہ بھی ان سے کہا جائے کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اگر تم باز آگئے تو تمہارے لئے اسی میں خیر نکلے گا وَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَعَلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِ اللَّهِ اور اگر تم پلڑ جاتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکو گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفارم کر دیجئے نافرمانوں کو دردناک عذاب کا مگر اس میں ایکسپشن ہے اِلَّا الَّذِينَ آَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْعَمْ وَلَمْ يُزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یہ بنیادی آیت ہے کہ یہ کس سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے اہد کی کسی آئیٹم میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے اور تمہارے خلاف کسی کو سپورٹ نہیں دیتے تو تمہارا بھی کام یہ ہے کہ وہ جو ٹریٹی یا ان سے جو مہائدہ ہوا ہے اس کی مدت تک اس کو پورا کرو اس لیے کہ اللہ پسند فرماتا ہے ان کو جو کانشیس رہتے ہیں اس طرح کے اہد و پیمان کے بارے میں اب اگر ہم اس کو غور کریں قرآن شریف کی روشنی میں جو دوسری جگہ اور آیتیں ملتی ہیں کہ یہ چار مہینے کا پیریٹ کیوں دیا جا رہا ہے چانس دینا ہے سامنے والے کو کہ اگر وہ صدر جاتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے یا جو نقصان پہنچایا اس کی بھرپائی کر دیں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں باقی رہتا اور پھر آپ کو قائم رہنا ہے اس کے اوپر لیکن قائم رہنے میں کبھی نہ خیال کیا جائے کہ اگر آج یہ قائم ہوتے ہیں اور کل پھر دھوکا دیں گے تو کیا ہوگا اس کی طرف قرآن شریف توجہ دلاتا ہے کہ جب کل دھوکا دیں گے تب بھی اللہ موجود ہوں گے اور وہ ہم کو بچائیں گے دو آیتیں اس میں ذہن میں آ رہی ہیں اس سے پہلے کی جو صورت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ایک سٹھ نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن جَنَهُ لِسَّلْمْ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اگر یہ نافرمان یا جو برسر جنگ ہیں تمہارے خلاف اگر وہ صلح کی طرف جھکتے ہیں تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیے فوراً اور بھروسہ کیجئے توقل کیجئے اللہ پر بے شک وہ ہر طرح کے حالات سے واقف بھی ہے سنتا بھی ہے اور اگر یہ آیت میں فرمایا وَإِن يُرِيدُوا وَإِن يَخْلَغُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ اگر یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہے تو تم کو اللہ کافی ہو جائے گا اس در کے مارے کہ کل کیا ہوگا آج صلح نہ کی جائے شانتی نہ کی جائے یہ قرآن شریف کا نظریہ نہیں ہے اور دوسری جگہ چار نمبر کی سورت سورت النساء کے نبے نمبر کی آیت کے آخری حصے میں ہے فَإِن اِتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْئِلَيْكُمُ السَّلَمَا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف سلح شانتی کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لئے کوئی راستہ ان پر اٹیک کرنے کا نہیں رکھا ہے اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس طرف جب سمجھا نہیں گیا تو دنیا آج کس دور میں پہنچی ہے ہمیں بھی معلوم ہے اور دنیا کو بھی معلوم ہے اب ہم اگلی آیت شریفہ کو لیتے ہیں وہ لوگ جو مشرک ہیں اور معاہدہ ہوا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہ کریں معاہدہ کوئی ایک آئیٹم کا نہیں ہوتا اس میں کئی آئیٹم ہوں گی اس مجھے کسی آئیٹم میں کوئی کمی نہ کریں اور تمہارے خلاف کسی کو ہیلپ نہ کریں تو تمہارا کام یہ ہے کہ معاہدات کو پورے کرو کمپلیٹ کرو اس لئے کہ اللہ پسند فرماتا ہے معاہدات کے ساتھ میں کونشیس رہنے والوں کے ساتھ میں اور یہ ساری چیزیں پوچھے جانے والی ہیں آخرت میں کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے وَعُفُوا بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْتَقَانَ مَسْئُولَا اہد و پیمان کی پابندی کرو اہد و پیمان کا سوال آخرت میں حساب کے دن کیا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا شانتی کی طرف ضرور بڑھ رہی ہے لیکن جب لائن آرڈر ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پبلک لے لے گی یا پبلک کا کوئی گروپ لے لے گا تو اس وقت یہ سب معاملہ چوپٹ ہو جائے گا حکومتوں کے ذمہ جو کام ہے حکومتیں کریں پبلک کے ذمہ جو کام ہے وہ پبلک کریں تب ہی شانتی سے دنیا رہ سکے گی ورنہ جس کی لاتھی ہے اس کی بحث والا معاملہ ہوگا دنیا پھر وہیں پہنچ جائے گی جہاں سے اس نے ترقی شروع کی تھی اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرَكِينَ حَيْسَ وَجَتْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُذُو لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِنْ تَعْبُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَعُوا الصَّلَاةَ فَخَلُوا صَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ جب یہ چار مہینے بھی پاس ہو جائیں جو نوٹس پیریٹ کے تھے اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ جہاں تم پاؤ وہاں جنگ کرو اور پکڑو انہیں اور گھیرو انہیں اور ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھو ان کے لیے اس لیے کہ اب اتنے لانگ پیریٹ کے بعد میں بھی کوئی سوچنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمند ہو یا اپنی دشمنی میں اٹل ہوں اور دشمنی میں ہر حد کو کروس کرنے کو تیار ہوں پھر ایسے مخالفین کے ساتھ اور ایسے ایٹ وار لوگوں کے ساتھ میں یہی کیا جانا چاہیے لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ باز آ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اقام السلاة و آتا اس زکاة کے لیے معنی نہیں بنتے تو پھر ان کا راستہ روکنے کی کوئی ضرورت نہیں بے شک اللہ بھی مغفرت والا اور رحم والا ہے پھر جا کے جب ایسی سیچویشن کھڑی ہو کہ پھر وہ اگر اپنی شکس محسوس کر کے رکتے ہوں وار سے رکتے ہوں یا جنگ کے جو نقصانات ہوئے ہیں معاہدہ توڑنے کی جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے باز آ جاتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی پھر بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے جو چار مہنے کا پیریٹ دیا یہ جنرل بھی ایک بات کہی گئی ہے قرآن شریف میں ساری دنیا کے لیے جب یہ دنیا پر آدم کو بسایا جب دنیا بنائی گئی تب سے ایک لوہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کا ذکر قرآن شریف میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے اپنی سب کتابوں میں کیا ہو لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہمارا پورا سٹرکچر کتاب اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ایک ایسے دین پر ہم آمل ہیں کہ کتاب اللہ سے کوئی حکم ہم کو ملتا نہیں کوئی چیک نہیں کرتا ہے کہ چار مہنے کیا ہیں کس طرح زندگی گزارنا ہے اسی صورت میں آگیا آیت آنے والی ہے جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں سال میں مہینے کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے اور وہ آج تک چلی آ رہی ہے کوئی چینج نہیں اینی کلینڈر اینی پنچانگ جہاں آپ جائیں گے پرانے ہوں نئے ہوں بارہ مہینے تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو اور یہ دلیل ہے قرآن شریف کی کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی سیکلوں سال پہلے پانچ پانچ ہزار سال پہلے کہ جو کلینڈر پائے گئے اس میں بھی سال میں بارہ مہینوں کی گنتی پھر یہ بارہ مہینے کس طرح تو اس کے لئے پھر چاند کو بھی اللہ نے کلینڈر بنا دیا اب ایک وقت ایسا آیا کہ چاند کے کلینڈر کی اب ضرورت نہیں رہی بلکہ یہ کلینڈر کی ضرورت ہوئی اس لئے کہ انٹرنیشنل لا لاغو ہو رہے ہیں ٹریڈ ہو رہا ہے اور دنیا آپ کی مٹھی میں ہے آپ کے جیب کے اندر میں موبائل پڑا ہوا ہے دنیا میں کسی سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہوں ایسی صورت میں ڈیٹ ایک ہونی چاہیے تھی انٹرنیشنل ٹریڈ کے اعتبار سے اور اس کے لئے بھی اللہ نے نئے کلینڈر ایزاد کروا دیئے دنیا کو چلا رہے ہیں اور دنیا ہمیشہ سے ڈیولپڈ رہی ہے یہ سوچنا کر دنیا پست تھی جس زمانے میں انسان یہاں بستا تھا وہ موڈر نہیں تھا بعد کے لوگ ان کو موڈر نہیں سمجھتے ہیں آج سے سو سال پہلے جو لوگ اس دھرتی پر کیتے ہوں گے اپنے آپ کو موڈر سمجھتے ہوں گے اور دوسروں کو پرانا اور اسی طرح آگے آنے والے جو سو سال ہیں آج ہم اپنے آپ کو موڈر ضرور سمجھتے ہیں لیکن سو سال بعد کے آدمی ہم کو پرانے سمجھیں گے دنیا ہمیشہ موڈر نہیں رہتی ہے یہاں پر میں یہ فرمایا گیا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے اور یہ اس وقت سے اس نے تیہ کر دیا جس دن اس نے آسمان اور زبین بنائے اور ساتھ میں یہ بھی تیہ کر دیا کہ چار مہینے ون تھرڈ آف دا ایئر امن سے گزرنا چاہیے محترم مہینے ہیں یہ ازالک الدین القیم یہی ویبستہ والیہ ایک لوہ ہے پھر تم اے انسانوں ان مہینوں کے درمیان تو ہاتھ رکو فلا تظلمو فیہن نا انفسکم اس میں تو کم سے کم ہاتھ رکو لیکن ہمیں پتا ہی نہیں یہ میں نے کب ہیں کیا ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں پتا اور لگنا بھی نہیں ہے اور ہمارا بھی کام نہیں ہے کہ ہم یہ بیان کرتے رہیں ہمارا صرف کام یہ ہے کہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس کو آپ کے سامنے ہم واضح طور سے بیان کرنے کی کوشش کریں باقی کوئی جب یہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ وہ بات بھی ہو جائے گی کہ کون سے چار مہینے ہیں لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ چار مہینے کا نوٹس پیریٹ دیا جائے اچانک کسی پر حملہ نہ کیا جائے اس سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہوگی حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے نوٹس کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیتا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چار مہینے کا نوٹس ہونا چاہیے پھر دوسری بات بار بار ہم کہتے بھی ہیں لیکن اس لئے کہتے ہیں کہ ذہن میں یاد رہے کہ لڑائی فوجوں کے بیچ میں جنگ فوجوں کے بیچ میں ہوتی وار فوجوں کے بیچ میں ہوتی پبلک جب لڑتی ہے وہ فساد فیلرز ہو سکتا ہے روائٹ ہو سکتا ہے جنگ یا وار نہیں ہو سکتی وار کے لا الگ ہیں وار کا ٹائم الگ ہوگا وار دو فوجوں کے بیچ ہوگی لیکن اسی میں یہ آیت شریفہ ہم کو ملتی ہے چھٹے نمبر کی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكُ اَگِرْ کِسِ سِنگل مشرک نے آپ سے پناہ مانگی فَأَجِرْهُ پَنَا دے دو اس کو یہ تو بہت بڑی بات ہوگئی نہیں اس سے بھی بڑی بات اس آیت میں کہی گئی ہے مشرکین دیار ایٹ وار وار ہو رہی ہے وہ اپنے سمائے پہ اپنی جگہ پر فوجوں کے ساتھ ہوگی لیکن اکہ دکہ پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا اکہ دکہ پہ تو بزل ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی نہیں ملے گا آپ کو قرآن شریف میں یہ دیکھئے اکہ دکہ اگر کوئی مشرک ہے اور وہ پناہ مانگ رہا ہے فَأَجِرْهُ اس کو پناہ بھی دو کب تک پناہ دو حَتَّى يَسْمَعَا قَلَامَ اللَّهُ اللہ کا کلام سن گئے پورا پورا کلام سنانے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی ایک پیج میں بھی مل جائے گی ایک چھوٹے سے چھوٹی صورت میں مل جائے گی یس تبھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی ہم بتائیں گے کہ پورا مضمون موجود ہوتا ہے مضمون ہی تین ہیں توحید اس کا اسٹیبلشمنٹ پورے دلائل کے ساتھ آخرت جس کے حساب کا ہمیں ڈر ہو اور آخرت کو فیس کرنے کے لیے نیک آمال کسی نبی کی اقتدام ہے تو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے وہ تین باتیں ہم اس کے سامنے آ جائے اور پھر سُمَّ عَبْلِهُمَ أَمَنَهُ اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو ہو سکتا ہے کوئی اور اس کو اٹیک کر جائے اس کو پناہ بھی دو پھر اس کو اس کے سیف سائٹ تک پہنچا کے آو اور یہ سب اس لیے کرنا ہے ایسے قوم سے ایسے نیشن سے ایسی کمیونٹی سے یہ تعلق رکھتا ہے انہیں پتا نہیں کہ اللہ کے پیغامات کیا ہیں ایک جوش ہے ایک جذبہ ہے اور پروپیکنڈا ہے لوگوں کو جمع کر لیا گیا اٹیک کیا گیا کسی کو معلوم نہیں کہ اٹیک کس لیے کیا گیا کیا دنیا داری ہے کیا سرحدے لمبی کرنی ہے کیا کسی کے ملک فتح کرنے ہیں بلکہ یہ سبیل اللہ جنگ ہے اور اس میں جو محایدہ ہوا تھا اس کو توڑا جا رہا ہے یہ پتا لگ جائے اس کو جس نے پناہ لی ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان دے دے اور اگر اس کو ایمان مل گیا تو باتی ختم وہ اپنے جنت والے روڈ پہ دروان دروان ہو جائے گا تمہارا اور اس کا کوئی جھگڑا نہیں بچے گا یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ سوچ اس کو ڈیولپ کرنے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اللہ کرے گا ہماری سوچ ایسی بنے ہم دنیا میں امن کا پیغام لے کر جائیں ہماری وجہ سے شانتی ہو اور شانتی نہ ہو اور انسانی خون کی ارزانی نہ ہو ایک ایک انسان اللہ کے یہاں اتنا زیادہ مہنگا اور وی وی آئی پی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل و نفس اللمہ علیہ حافظ ہر شخص پر میں نے سیکوریٹی بٹھائیے سیکوریٹی وی وی آئی پی کو دی جاتی ہے اور ہم اسی طرح ادھر ادھر بم پھکتے رہیں لوگوں کو مارتے رہیں تو ہمیں چھوڑ دے گا کیا معلوم یہاں کتنا ظلیل کرے اور وہاں کتنا عذاب ہو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اس دنیا میں شانتی اور امن برقرار رہے اس میں ہم ہلفل بنے رہیں وصل اللہ علیہ نبی اللہ علیہ نبی